چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورک آرز ہیں کہ بل فجر کی آیت کے امی ہیں گیسو ہیں کہ بل لیل کے بکھرے ہوئے شائے اب روحے کے قوسین شب قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سرئیہ لبصورت یاقوت شوانوں میں دلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خدو خالقہ میار بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ پلکے ہیں کہ الفاظ رخے لوہ کلب ہیں باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجا ہے کہ یزدان کی زباں بول رہی ہے خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے بادل کراعت ہے کہ اسرارے جہاں کھول رہی ہے یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے دراشے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے شرمندہ تابے لب دندان پیغمبر عرفے بسناخانی خامہ بسریرے کہنے کو تملبو سے بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے اکام فلک پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ذر پر مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعش لیکن تو سغاوت کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تیرے سر پہ دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا شخص المتقین والسلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأشحابه الطیبین الطاهرین اما عباد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاکم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عانتم حریص عليكم بالمؤمنین روف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام ناخر عطی اللہ و عطی الرسول صدق اللہ مولان العزیم دروش علیف کی تلاوت فرمائلے سبی حضرت قابل صدت تعزیم حضرت علماء کرام معززین علاقہ خالص اصلی سننی دوستو السلام علیکم کافی وقت کے بعد جامعہ مسجد کوسر لنڈا بزار لاہور میں سالانہ تقریب سعید محفل ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں برادر عزیز پیکر اخلاص حضرت مولنہ صاحب زادہ سید محمد عبداللہ شاہ حافظ اللہ ان کی دعوت پر حاضر ہوں اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے سٹیج پر علواء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے جن میں ممتاز علمی شخصیت خطیب زیشان مذہبی سکالر حضرت مولانا عبدالشکر حقانی اور دیگر حضرات تشریف فرما ہیں میرے اس جانب پیر طریقت حضرت مولانا پیر محمد صدیق صاحب جنبہ فروز ہیں اور سٹیج پر آپ دنیا سٹیج کے بہت بڑے نام ترنم کے بادشاہ میرے بڑے ہی پرانے پیارے دوست مدہ رسول عبدالبی حضرت مولانا شاہد عمران عارفی دامت برکات ملالیہ حضرت مولانا محمد قاسم حسین گجر وہ بھی تشریف فرما ہیں کافی دیر سے آپ سن رہے ہیں پروگرام اور میرے بعد بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا مجھے جو حضرت نے حکم دیا میں اس کے مطابق پہنچ گیا اور ان کی نوازش کے انہوں نے پھر جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش بھی کر دیا مجھے اور ابھی میرے کان میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جتنا وقت مرضی لگائیں بھلے پانچ منٹی لگا لیں تو ربیول اول کے ان ایام میں ان کا یہ جملہ بہت حوصلہ دے گیا مجھے کہ چلے میں انشاءاللہ جلدی جلدی آپ کی جان چھوڑ دوں گا زیادہ لمبا چھوڑا پروگرام ہو تو اس میں تمہید باندھنا اور پھر بات کو کسی کنارے پر لے کے جانا وہ بھی ایک الگ سے تہذیب اپنی رکھتا ہے فن ہے لیکن میں اس میں بڑے ہی مختصر وقت میں دو آئے کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہیں میں بڑے مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کے حوالے رکھوں گا میں امید رکھتا ہوں کہ آپ محبت سے مجھے انشاءاللہ سمات فرمائیں گے انشاءاللہ قدرت نے اہلِ زمین کو حکم دیا انشاءاللہ سمجھ کے بولئے گا میں چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بات کہوں گا انشاءاللہ قدرت نے اہلِ زمین کو حکم دیا اتی اللہ اطاعت کرو اللہ کی سارے کے سارے متی اللہ بن جاؤ سبحان اللہ میں نے اس کیا چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بات کرنی ہے میں نے اتی اللہ اطاعت کرو اللہ کی تابداری کرو اللہ کی یہ جمعہ میری بڑی توجہ سے سنیے گا قدرت نے اہلِ زمین کو حکم دیا اتی اللہ اطاعت کرو اللہ کی تو اہلِ زمین کی جانب سے ایک سوال اٹھا ہم اس کی اطاعت کیسے کریں جسے دیکھا نہیں ہم اس کی اطاعت کیسے کریں جسے جانا نہیں تو جب آب آیا واعتی الرسول تم نے نہیں دیکھا نا تو تم اسے دیکھو جو دیکھ کر آیا ہے تھوڑی سی اور تم نے نہیں دیکھا نا تو تم اسے دیکھو جو دیکھ کر آیا ہے اور اب یہاں پر میں سوال اپنے تخیل میں کر رہا ہوں مولا کیا تیرے رسول کی اطاعت کرنے سے تیری اطاعت ہو جائے گی تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہاں مَنْ يُتِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَى اللَّهِ جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت ہو گئے اب بات ساری کی ساری آکے ٹھہر گئی اطاعت رسول پر کہاں پہ ٹھہر گئے یہ میں جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ جو ربی الول ہے نا اس میں ہر ایک مکتبہ فکر اپنے ذوق پہ اس بات کا اظہار کرتا ہے ولادت میلاد کے تذکرے ہوتے ہیں ربی الول ہمیں ایک پیغام دیتا ہے میں اصل میں اس جانب آپ کو لے کے جاؤں گا اور بڑے مختصر وقت میں ربی الول یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ تم لا وارس نہیں ہو سمجھ کے بولیے گا سمجھ کے میرے ساتھ کہ تم لا وارس نہیں ہو جو لا وارس ہونا اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ تُو رات دو بجے کیوں آیا تین بجے کیوں آیا کدھر تھا کس کے ساتھ تھا کیوں تھا اور جس کا وارس ہو وہ پوچھا کرتا ہے بیٹا کدھر تھا کس کے ساتھ وارس پوچھتا ہے لا وارس نے دو بجے کیا دو دن نہ آئے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ جدر مرضی جائے جس کے ساتھ مرضی ہے پھرے لاہور والوں ربی الول بتانے آیا ہے کہ تم لا وارس نہیں ہو امت کے وارس ہیں حضور تو حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے کس کے ساتھ تھے کیوں تھے یہ نہیں ہے کہ آج اس نے جھنڈا پکڑایا اور رنگ کا اس چوک میں چلے گئے حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے کس کے ساتھ تھے کیوں تھے اس لیے کہ حضور وارس ہیں اور رب نے بھی اس لیے کہہ دیا جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت ہو گئی اب اطاعت رسول کے لیے جو پہلی بات ہے اطاعت آئے گی کی تب جب حضور سے محبت ہوگی کیا ہوگی محبت نہ ہو اطاعت کا جذبہ نہیں آسکتا محبت کے لیے آلِ زوک نے تین لفظ لکھے ہیں کہ محبت ہوتی کیوں ہے محبت کی ایک وجہ ہے حسن جمال میں آلہ ہو کمال میں آلہ ہو خصلت میں آلہ ہو اگر ان تین زاویوں سے میرے آنکھا کی ذات کو دیکھو تو جمال اللہ نے ایسے عطا فرمایا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے مجھے گمشدہ سوی ملتی ہے مصطفیٰ کے مسکرانے پر کمال اللہ نے ایسا عطا فرمایا ہے کہ میرے آقا جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لیں اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا خصلت میرے اللہ نے میرے آقا کو ایسی عطا فرمائی ہے خسائل ایسے ہیں میرے آقا کے جو میرے آقا کے جان کے دشمن ہے وہ بھی امانتے میرے آقا کے پاس آکھ رکھتے جمال ایسا حسن ایسا حسن ایسا میرے آقا کا کہ حضرت انس فرماتے لوگو میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم جمال ایسا سٹیج میں بیٹھے ہوئے حضرات علمائی کرام کی شفقت کا سہارہ لے ایک جملہ دین میں آ جیا حضرت عربی صاحب آپ سن رہے مجھے اب اس کی پشت سیٹ کی کافی ہونچی ہے مجھے دکھائی نہیں دے رہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے میں آپ تک پہنچ جاؤں باز بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں یہ جو سوشل میڈیا پہ نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں وہ اچھی طریقے سے سمجھیں وہ ڈی پی بڑی سونی لگائی ہوتی بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں بندہ نزدیک جائے تھے کہند میں مادر چاند گلتی ہو گئی اور یہ اس خلصورت ڈی پی لگانے کی وجہ سے چیٹ اس انداز میں ہوتی ہے کہ کچھ باہر سے آ جاتی ہیں اور کچھ چلے بھی جاتے ہیں یا چلی بھی جاتی ہیں اگلے دنوں میں نے لاہور کی ایک بات سوشل میڈیا پہ دیکھی کہ وہ کسی نوجوان کی کہیں چیٹ ہوئی اور وہ ڈی پی سے یہی سمجھ رہا تھا کہ دوشیزہ ہے ماشاءاللہ بھی آنے والی ہے اور مجھے بھی لے کے چلی جائے گی اور پھر جب دروازے کے سامنے وہ اچھا خاصا خاتون پہنچانا وہ نوجوان گھر چھوڑ کی باگ گیا بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا چلو اسے یوں بھی کہہ دیتا ہوں اللہ کہ کسی کے دروازے پہ دستک ہو جائے بعض بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں کہ یار باتیں بھی اچھی کرتا ہے کوئی معاملہ ہی کر لیں تو بندہ دور سے سونے لگتے ہیں نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا بعض بندے دور سے چنگے لگتے ہیں نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا لاہور والو اس جملے کو عقیدت سے سنیے گا میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں اور یہ جملہ ماز جوش میں نہیں کہہ دیا ماز خطابت کی روح میں بہتے ہوئے نہیں کہہ دیا میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا پھر مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کو نیڑے ہو کے دیکھا سامنے بیٹھ کے دیکھا مسجد نبوی کے ممبر کے سامنے بیٹھ کر دیکھا انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا وہ چودہ سدیاں بعد بول اٹھا بلغل اولاب کمانی ہی کشفت دجاب جمالی ہی حسلت جمعیوں خسالی ہی سلو علیہ وآلہی جنہوں نے میرے آقا کو دور سے بیٹھ کے دیکھا وہ لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا لاہور میں بیٹھا ہوا میرے اببا جی کا پیر بھائی بول اٹھا اے رسولِ امی خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں بس میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سے کوئی نہیں اور جنہوں نے میرے آقا کو نزدیک سے دیکھا سامنے بیٹھ کر دیکھا انہوں نے مجھے بتایا وَآسَنُ مِنْ قَلَمْتَ رَقَتُوْا عَيْنِ وَآجْمَلُ مِنْ قَلَمْتَ لِدِلْنِسَاؤ حُلِقْتَ مُبِرْرَّمٍ مِنْ قُلْ لِعْاِبْنُ کَانَّقَ Execu کیا کہنے ان کے جنہوں نے کبھی مقاہ میں دیکھا مدینہ میں دیکھا بر میں دیکھا اوہد میں دیکھا ہنین میں دیکھا طبوق میں دیکھا مقاہ میں دیکھا مدینہ میں دیکھا کیا کہنے ان کے جنہوں نے مسجد نبوی کے ممبر کے سامنے بیٹھ کر میرے آقا کو دیکھا لیکن میں کیوں نہ قربان جاؤں اپنی اممہ کے میں کیوں نہ قربان جاؤں سیدہ کے تیبہ کے تاہرہ کے آئیشہ کے جنہوں نے وضعہ کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا دیکھا پھر مجھے بتایا لنا شمسن ولیل آفا کے شمسی کائناتہ لیو اے سورج گیڑا سون گیڑا میرا محمد سون جمال میرے آقا کا ایسا حسن میرے آقا کا ایسا ابو بکر دیکھے عمر دیکھے عثمان دیکھے علی دیکھے معاویہ دیکھے تلا دیکھے سعید دیکھے ابو حریرہ دیکھے آئیشہ دیکھے حفشہ دیکھے میمونہ ماریہ فاطمہ حسن حسین دیکھے بڑی ہی نازک سا جملہ بہت نازک سا جملہ بولنے لگا ہوں اور بڑے احتیاط کے ساتھ بولنے لگا ہوں میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے میرے آقا کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے جس چہرے کو بنانے والا خود دیکھ میں نے ارز کیا کہ بہت نازک سا جملہ بولنے لگا ہوں بنانے والا خود اب اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے صدرت المنتحہ میں بھی دیکھ رہا ہے تحت سرا میں بھی دیکھ رہا ہے ہر پوشیدہ ظاہر ساہر چیزوں کو دیکھ رہا ہے لیکن اللہ میں نے ارز کیا کہ اللہ بنانے والا خود دیکھے اللہ فرماتے ہیں معبوب قد نرا تکلوب وجہ کا فی سما معبوب قد نرا ارا یرا نرا معبوب قد نرا تکلوب وجہ کا فی سما معبوب جب تُو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا خدا دے کامل خیال ورگا کسیدہ کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ودگ سونا کسیدہ حسن و جمال کوئی نہیں میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ٹھے رہوے جواب ملے اے عدیم کملہ کسیدہ جنیا اے بال کوئی نہیں فلک دہ چندے ستارے ویکھن زمین دہ کتنے نظارے ویکھن فرشتو لے کے عرشت دوڑی کدے بھی مل دی مثال کوئی نہیں ہزارہ یوسف دہ حسن عاشق کروڑا موسا دے مننہ لے میرے نبی دے بلان ورگا کسیدہ حاشق بلان کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب تو میرے خیال میں سبحان اللہ سعیبان تھک تو نہیں تھکے ہو تھکے ہو تمہیں بچ کر دیتا ہوں اللہ حضور سے محبت رصیب فرم علماء کی وجودگی میں بڑی ذمہ داری سے ایک لفظ بولنے لگوں اگر حضور کی محبت نہیں ہے نا سینے میں تو نماز نہیں ٹھوک رہے ہیں سارے ہلا دیو اگر حضور کی محبت نہیں ہے نا سینے میں تو روزہ نہیں بھوک ہے اگر حضور کی محبت نہیں ہے نا سینے میں تو حج نہیں عزت ہے اگر حضور کی محبت نہیں ہے نا سینے میں تو یہ داڑی پگڑی یہ نمازیں یہ کسی کھاتے کی نہیں میں اس پر بڑی ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں اور اللہ کرے میرا یہ جملہ آپ کو حفظ ہو جائے اللہ کرے میرا یہ جملہ آپ آگے بولنے والے بن جائے اللہ کرے میرا یہ جملہ آپ کے سینوں میں محفوظ ہو جائے دل و دماغ پہ پیوست ہو جائے اللہ کرے اللہ کرے دعا مانگ رہا ہوں نماز فرض ہے جن پہ ہے وہ بولیں ہاں سب پہ نہیں ہوتے ہوں نابالک بچے ہیں ان پہ نہیں ہیں کم مجنوب بیٹھا ہے تو اس پر بھی ہاں نہیں جن پہ ہے وہ بولیں نماز کیا ہے فرض ہے اس وقت عشاء کی نماز ہے فرض آپ پر بھی مجھ پر بھی جنہوں نے پڑھ لی پڑھ لی جنہوں نے نہیں پڑھ لی ان پر فرض ہے ابھی ایک بندہ اٹھے اور کہے فجر پڑھنے لگاؤں قضاء کرے علیدہ بات ہے کہ وہ کہے جو آ رہی ہے وہ پڑھنے لگاؤں ہو جائے گی اور روزہ فرض ہے لیکن ان دنوں نہیں زکاة فرض ہے آپ کے پاس مال آگئے یا کروڑوں روپے آگئے زکاة نہیں جب تک وہ مال ایک سال آپ کی ملکیت میں نہ رہے آپ کے پاس اور بہت سے پیسے آگئے اور وہ روپے آگئے حج نہیں جب تک آپ کی زندگی میں زلاج نہیں آتا مشکل باتیں تو نہیں کر رہوں آپ ویسے یوں سر ہلائیں تو آپ کی مرضی ہے ابھی ایک بندہ ایرام باندھے اور عرفات میں مناہ میں چلا جائے اور کہے میں مناسے کے حج ادا کرنے لگاؤں حج ہو جائے گا اب اس جملے کو محبت سے سنیے گا اور اسے امانت کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں اسے آگے پہنچائیے گا تاکہ سب تک یہ پہنچ جائے انہیں اپنا کام کرنے دیجئے میں اور آپ ہم اپنا کام کریں انہوں نے صرف کھڑکی بند کرنی ہے تاکہ آپ کو کولنگ نہیں آپ تک پہنچ جائے ایسی جی آپ مردرف دیکھیں اوہ کھا کھا نماز فرض ہے وقت آنے پر روزہ فرض ہے وقت آنے پر زکاة فرض ہے مال اور وقت آنے پر حج فرض ہے مال اور وقت آنے پر لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر یہ اسے تو شاید جملہ اچھا نہ لگے جو خوش کا بندہ بیٹھا ہوا اور خوش کا آپ نہیں سمجھتے حضرت اکانی صاحب سمجھتے کسے کہتا ہوں خوش کے کو تو یہ پتہ نہیں چلے گا جو ملکہ یہ سنیوں سے بات کر رہا ہوں محبت والوں سے بات کر رہا ہوں کہ حضور سے محبت فرض ہے سانس آنے پر آپ کی سانس چل رہی ہے حضور سے محبت فرض ہے اور جس کے سینے میں حضور سے محبت نہیں اس کے لیے حضور کا فتوہ ہے میرا نہیں میرے اببا جی کا نہیں میرے مرشد کا نہیں میرے استاد کا نہیں حضور کا فتوہ ہے حضور فرماتے ہیں جس کے زینے میں محبت نہیں ہے مجھ سے وہ یاد رکھے لا یومنوں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا ہے اللہ حضور سے محبت رصیب فرمائے محبت رسول کا ایک تقاضہ ہے کہ حالیہ دنوں میں ختم نبوت کے لئے کام کیا جائے کہ میرے آنکھا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کا پرچار کیا جائے کہ اب قیامت آئے گی کوئی نبی کوئی نبی وہ صبح ربی کی سہر کا اجالا وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا وہ جس نے اندیروں سے ہم کو نکالا وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا جالا وہ آدم دعیسہ سبی کا حوالا فلکشاند سورج ستارے گواہ ہیں زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں وہ آیا ہے جس نے جہاں کو شبالا حسن کی نزاکت امنوں کی مالا وہ ہر نوری بشری سے بہتر عبالا جو سمجھے تو کوئی اسے ہو شبالا وہ حرموجزے میں نبیوں سے عالا وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا وہ عزت میں اول عظمت میں اول شوقت میں اول رفت میں اول عفت میں اول عشمت میں اول چاہت میں اول قدرت میں اول یوسف سے پہلے سالے سے پہلے یہیہ سے پہلے وہ توہید رب کی سنانے ہے آیا وہ عمت کو سینے لگانے ہے آیا وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے وہ سب کی خوشی کا سمان آ گیا ہے کون آیا وہ کس را کے کنگرے گرے جا رہے ہیں یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں مسیحی بھی معتم کرے جا رہے ہیں جمالِ مولہ کمالِ تعالیٰ نگاہوں کی جنت نبوت کا تعالیٰ وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے ہرا سے وہ سوے فران آ گیا ہے روایت بتانے حسان آ گیا ہے خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے نبوت کا تعالیٰ نبوت کا تعالیٰ آپ کے اس حکم پر ہی چلو ختم کر دوں گا انشاءاللہ لیکن اس پہ پہنچنے سے پہلے شاہ جی بس کر دیں گے پانچ منٹور سے رکھتی گے چلو دو کر لو یہ ساری رات ہی بات ہوگی انشاءاللہ یہ جو باقی حضرات بات کریں گے وہ بھی میری بات ہی ہوگی میں نے بھی وہی باتیں کرنی انہوں نے بھی وہی باتیں کرنی انشاءاللہ وہی باتیں چلے گی نہیں آپ دیر سے آئے کافی دیر سے پروگرام شروع ہے نبوت کا تعالیٰ تھوڑا جا بولو میرے نا نبوت کا نبوت کا نبوت کا ایک ہے کہ نبوت ختم نبوت پر میں دلیل دوں خطیب دلیل دے کوئی وائز دلیل دے مکرر دلیل دے مبلغ دلیل دے ایک ہے کہ ختم نبوت پر راب دلیل دے سور رہے مجھے اللہ فرماتے ہیں مہ کانا محمد ابا اہادم مر رجالکم اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تھوڑی شئی سوچھو آپ چاہیئے مجھے میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا اببہ نہیں اچھا اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا جا تو اولاد ہوتی نہ اللہ فرماتے ہیں یہ تعرف تو میں نے اپنے لئے رکھا ہے لم یلت ولم یولت میں کسی میں سے نہیں کوئی مجھ سے نہیں محبوب کے والدین بھی ولادت بھی مشہور کرائی محبوب کی اولاد بھی مشہور کرائی تاکہ پتہ چلتا رہے میرا محبوب کسی میں سے ہے اور کوئی اس میں سے بھی ہے یہ تعرف میں نے اپنا رکھا لم یلت ولم یولت میں کسی میں سے نہیں کوئی مجھ سے نہیں اچھا اللہ اگر اولاد ہو گئی حضرت قاسم آ گئے حضرت ابراہیم بیٹے پیدا ہو گئے تو کیوں یہ فرمایا اس لیے کہ پہلے نبی آئے ہزاروں انبیاء ان کے بیٹے بھی نبی ان کے پوتے بھی نبی حضرت آدم خود نبی بیٹا شیش نبی حضرت ابراہیم خود نبی بیٹا اسحاق نبی حضرت اسحاق خود نبی بیٹا یاکوب نبی حضرت یاکوب خود نبی بیٹا یوسف نبی حضرت سلمان حضرت دعوت باپ بیٹا نبی تو ہزاروں انبیاء جن کے بیٹے بھی نبی پوتے بھی نبی محبوب اللہ بیٹا بڑا ہو جاتا آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا بیٹا تو ہے لیکن نبی نہیں ہم نے تو بات کو ماننا تھا پریشان نہ ہو وہ حیران ہو سکتے ہو پریشان نہ ہو بیٹا بڑا ہو جاتا آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا کہ بیٹا تو ہے لیکن نبی ہم نے تو بات کو ماننا تھا اب دو ہی صورتے تھی بیٹا جو بڑا ہو جاتا پیارے آقا کا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا یا نبی ہوتا اچھا اسے یوں سمجھئے ایک خطیب ادھر کھڑا ہو ایک خطیب ادھر کھڑا ہو اس خطیب کا بھی ساتھ بیٹا کھڑا ہو اس خطیب کا بھی بیٹا ساتھ کھڑا ہو اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہو اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں فضیلت کس کی ہوئی ایک پیر ادھر کھڑا ہے ایک پیر ادھر کھڑا ہے اس پیر کا بیٹا بھی ساتھ ہے اس پیر کا بیٹا بھی ساتھ ہے اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر نہیں فضیلت کس کی ہوئی ہے ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے اس ڈاکٹر کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے اس ڈاکٹر کا بیٹا تو ہے ڈاکٹر نہیں فضیلت کس کی ہوئی ہے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا بیٹا جو بڑا ہو جاتا تو دو ہی شورتیں تھی یا نبی ہوتا اینج کرنے علی گالہ ہے یا نہیں لیکن کیے کرنے دیو بندی ہیں یا نبی ہوتا نہ ہوتا اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے میرا محبوب آتا بیٹا تو ہوتا نبی نہ ہوتا تو افضلیت پہ فرقاتا میرے محبوب کا بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا میرے محبوب کا بیٹا بڑا نبی نہ ہوتا تو حشر کے میدان میں نبیوں کے شامنے افضلیت پہ فرقاتا میری رحمت نے گوارہ نہیں کیا محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا معبوب کی افضلیت پہ ارپا ہے اس لیے فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدُ اب آہد من رجالِكو میرے آقا آخری نبی ہے میرے آقا کے بعد کوئی نبی میرے آقا کے بعد کوئی نبی اب قیامت آئے گی کوئی اور نبی عجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتنی رحمت اللہ تعالی علیہ تازیر الناس میں لکھتے ہیں کہ حضور کی ختم نبوت کا ایک معنی زمانی ہے میرے آقا ہر زمانے کے لیے نبی ہے پہلے نبیوں کے لیے زمانے مخصوص تھے میرے آقا کے لیے زمانہ مخصوص نہیں ہر زمانے کے لیے نبی ہیں ہر وقت کے لیے نبی ہیں ہر شہر کے لیے ہر بستی کے لیے ہر دنیا کے چپے کے لیے میرے آقا کو اللہ نے نبی بنا کروے جا اب باتیں بہت ساری اور حضرت عارفی صاحب نے بھی مجھے حکم کر دیا اس کے لیے پھر مجھے ایک پچھلی لائن سے ایک لفظ لینا پڑے گا اور پتنی آپ فوری طور پر ادھر پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے آقا کا حسن کی بات کر رہا جاتا مسکرا کے کہا دو یار سنگا غصے میں بیٹھے ہوئے ہو بل ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں پٹرول ہم ہم سب سے زیادہ متاثر ہیں میرے خیال میں جو سفر کرتے ہیں پٹرول بھی ایسا ہی ہے لیکن یہ ہمارا قصور نہیں ہے شاید پوری قوم کا مشترکہ قصور ہے اس میں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے محبت سے درہ ایک تفصول لیجئے میرے آقا کا حسن بے مثال ہے ایسا کوئی بھی نہیں بولیے 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 ایسا میرے آقا جیسا میرے آقا جیسا حضرتِ انس میں حضرت عرفیزہ آپ کے حکم کی طرف بڑھتے ہوئے یہ جملے بول رہا ہوں حضرتِ انس تمشکی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں لوگ پہلے سے صفے باندھ کے بیٹھے ہوتے لوگوں کا رخ ہوتا قبلے کی جانب حضرتِ انس ادھر سے تشریف لاتے اب لوگوں کا رخ قبلے کی جانب ہے تو لوگوں کو پہلے سے پتا چل جاتا انس آگئے خوشبو بتاتی کیا بتاتی خوشبو بتاتی پوچھتے ہیں انس سے پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں حضرتِ انس سے لوگ انس یہ خوشبو کہاں سے منگواتے ہو انس یہ خوشبو کس ابتاری سے لیتے ہو انس کہتے ہیں یہ ابتاریوں سے نہیں ملتی میں حضور کی خدمت میں ہوتا تھا موسم کی شدت کی وجہ سے یا کسی کام کی مشقت کی وجہ سے حضور کو پسینہ آتا میں پیارے آقا کا پسینہ شیشی میں جمع کیا کرتا وہ ہی لگا کر آتا حضرت حضرت حکانی صاحب تشریف فرمائیں حضرت حکانی صاحب تشریف فرمائیں بات تو تھی یہی تک جو میں نے پڑھی آگے میری اپنی قرآہ میری اپنی آگے گرہ ہے حضرت انس فرماتے ہیں حضور کو پسینہ آتا وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کیا کرتا اسی میں سے لگا کر آتا ہوں میں نے عرض کی آپ کے سامنے یہ جو بات اب میں بولنے لگا ہوں منحبت سے اسے سنیے گا حضرت انس جب خدمت میں تھے مدینہ میں تھے اب دمشق میں ہیں کتنا وقت گدر گیا کتنا فاصلہ گدر گیا اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اسے آج کھول کے شیشی سے لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے تو کازی کہتا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے اس پہ جب بات آتی ہے تو پھر بات شروع کر دیتے ہو اتنے ظالم نہ بنو کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ ذرا تم مدینہ میں جا کر تو دیکھو ارے غم کے مارو سنو آج مچھے تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں یا دل پھر کبھی بھی نغمگی نہ ہوگا نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو ماں بینا بیتی کا فرمان دیکھو ماں بینا بیتی ماں بینا بیتی کا فرمان دیکھو ہمارے لیے ہے یہ پیغامل آیا مدینہ کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ نگاہیں ذرا تم جمع کر تو دیکھو سبحان اللہ ان کم پہنچ گئے بلکل اینڈ تھے شاہ جیدہ دلے میں پھر نمی سے رہو تو شروع کر رہا سبحان اللہ آقا کے حسن کی بات کر رہا تھا میرے آقا کا جمال کیسا میرے آقا کا حسن کیسا چہرہ ہے کہ انوار دو آلم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورک آرز ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے شائے اب روحے کے قوسین شبے قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سرئیہ لبصورت یاقوت شوانوں میں دلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خدو خال کا میار بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں سینہ ہے کہ رمزِ دلِ ہستی کا خزینہ پلکیں ہیں کہ الفاظِ رخِ لوہو کلب ہیں باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجا ہے کہ یزدان کی زباں بول رہی ہے خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے بادل کراعت ہے کہ اسرارے جہاں کھول رہی ہے یہ دانت یہ شیرازہِ شبنم کے تراشے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے شرمندہِ تابِ لبِ دندانِ پیغمبر عرفِ بَسَنَا خَانِی خَامَا بَسْحَرِیرِ کہنے کو تملبو سے بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے ارکام فلک پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضرور مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعش لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تیرے سر پہ دستارِ یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا شہارہ باتیں بہت زیادہ باتیں بہت زیادہ لیکن میں چونکہ میمان بھی ہیں اور گجر صاحبی تشریف فرما ہے اور انہوں نے پہلے مجھے بتایا بھی ہے کہ میں بھی پیچھے بیٹھا ہوا ہوں اللہ رب العزت نے سلامت رکھے میں چند بے ربط باتیں کیونکہ اتنے زیادہ جب اجتماع ہو حضراتوں تو پھر تمہید کے ساتھ ایک موضوع کو کنارے لگانا وہ درہ مشکل ہو جاتا ہے چھلکییں پیش کرنی ہوتی ہیں چند چھلکییں میں نے آپ کی حوالے کر دیں دعاوں کی درخواستیں دعا فرمائیے گا اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ آخر تک اسی دل جمعی کے ساتھ تشریف فرما رہیں گے انشاءاللہ 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 آپ اسی دل جمعی کے ساتھ تشریف فرما رہیے گا